من سعات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعیناً حطا تسکنہو ورزقاتوم وطمتیہو فیہا تبیلا یارب محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرج آلی محمد وعالی محمد وعالی محمد صلوات کوشش کرو ابتدائی مجلس ہے صلوات جتنی ممکن ہے اتنے اچھے عباد مدلہ رمضان دے بابرکت مہینے اور مجلس مظلوم کربلا دے وسیل نال اپنے آربانیان دے مرغومین نجات کر کے انہ دی مغفرت واسطے بھی ایک صلوات اچھے عباد وارث زمانہ دی جلد آمدو سلامتی واسطے واجب صلوات اللہم صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اہدری حسینیت یزیدیت دشمنان محمد وعال محمد تے لانت ابن ملیم ملون تے لانت قتل امیر المومنین دی سازش شریک ہر فرد تے لانت بر محمد وعال محمد صلوات باواز پروگرام ہے جی ذکر پاک شروع کریں فرمانے رسول خدا دا اپنی مجلس اور محفل نو زینت دے ہو میرے بھیرا علی دے ذکر دینا مجلس دو سو اشتیار دنانے مجلس پندرہ ذاکران دنانے مجلس وی تری دے گان دنانے دو بندے باوزو ہو کے اپنے گھر دے حجرچ بے کے خدا اور اہلِ بید ذکر کریں اس نو بھی مجلس ہاں خیادہ جتھے چار مومن رال کے بیٹھ ہیں جتھے چار مومن رال کے بیٹھ ہیں نو مجلس ہے کہ رسول آدھین اپنی محفل اور مجلس نو میرے بھیرا علی دے ذکر نال زینت دے کوشش کرو بے اگر پانچ منٹ چار بندے رال کے بیٹھے ہو تو انہاں پنیاں چو دو منٹ ذکر علی ہو گئے زینت آدھے کس نو ہے ایسی چیز جیڑی کسے دوسری چیز دی خوبصورتی دے وچھ اضافے دا سبب بڑھے اس نو زینت آکھا جانتے میں ایک محول بڑھا منا چاہنا مجلس دا الحمدللہ بڑے سلجے لوگ میرے سامنے بڑے اچھے مولاد مدعہ خان میرے بعد موجود ہیں مالک سب نو حزتہ اور بخت عطا فرما حد پہلے تو موجود ہے کہ خالی ہے اتنا سونا نہیں لگتا جتنا عقیق دی انگوٹھی نال سونا لگتا یعنی حد موجود ہے تو فرمان معصوم دے مطابق عقیق دی انگوٹھی آگئی ہے تو انگوٹھی ہاتھ واسطے زینت ہے ایدلہ حجت اکمیرنل نہیں بولے سر پہلے تو موجود ہے تو بندہ اس قابل ہو گیا ہے جو اتے امامہ آگیا ہے تو او سر واسطے زینت ہے جڑھجے بھی نہیں بولے بھر موجود ہے تو اتے زینب دے بھراد علم آگیا ہے سمجھ آئیے میری گزارے سنواتے جا کرنے جا کرنے تو علم گھر واسطے زینت ہے گل اگلی وڈی نہیں ہے اس واسطے آئیسا میں ترہ گلنا دورا دینا ہاتھ موجود ہے اگل اٹھی آگئی تو ہاتھ واسطے زینت سر موجود ہے اتے امامہ آگیا تو سر واسطے زینت گھر موجود ہے اتے علم آگیا تو گھر واسطے زینت کعبہ صدیان تو موجود ہے وجتے رہ رجبن علیہ آگیا ہے کیا بات ہے تو کعبہ واسطے انگوٹی ہاتھ واسطے زینت امامہ سر واسطے زینت علم گھر واسطے زینت علی حصول خدا دیئے حدیث پڑھنا سیئے زیادہ ما صلو علین فیکم کما صل القابط المستورا مرشا اللہ نہ میری زیر غلط نہ زبر پیر ظہور شاہ مجلس اج بیٹھا ما صلو علین فیکم کما صل القابط مستورا رسول عدن میری امت توڑے درمیان میرے بھیرا علی دی مثال ہنجے جی میں چھپے ہو یا کعبہ ہو آئے وہی ابتداء مجلس ہے جڑھ کے سنو چھپے ہو یا کعبہ لفظ مستورا استعمال ہو ایسا ہی مستور چھپی ہو یا چیز نواتا رسول عدن علی دی مثال چھپے ہو یا کعبہ دی مثال ایک کعبہ ظاہر ہے ایک کعبہ چھپے ہو یا جڑھا ظاہر ہے یا مکہ چھے جڑھا چھپے ہو یا ہر مومن دے دل لے چھے جڑھا ظاہر ہے یا مکہ چھپے ہو یا ہر مومن دے دل لے چھے اگلی گا لکرہ نبیہ دن کعبہ تے علی دم مزاج ہے جس طرح کعبہ اپنی جگہ تو حرکت کی تے بغیر اپنا حق حاج دی شکل جلوک نہ تو وصول کر دے نہ انہی آر علی کے صدبوے تے جا کے اپنا حق نہیں مگتا تیرے دروازے تے آکے علی نے اکرامرن المحبت کر تین سجد سر رکھے خدا کلو علی دی محمد منگڑی ہیں تا پیرے دل لے چھے نبی فرمائے میرے بھراہ ماسلوں کا ماسل کعبہ علی دی مثال کعبہ دی مثال انہیں کھور گال کراں بڑی مشہور گال ہے یقیناً ہر بندے نویاد ہو سی میں دورا دلیں جس طرح کلمہ پڑھن والے مسلمان دا حالت نمازج ایک لمحے واسطے آئی صاحب گالتون ہدیہ کرنا ایک لمحے واسطے رکھ کعبے تو پھر جائے اس دن نماز باطل ہو جاندی یہ نبی فرمائے جس ددل علی تو پھر جائے اس دا ایمان باطل ہو جیڑے نے بولے کدھی کعبے نو کند کرتے پڑھ بکھاؤ جس طرح کعبے دی طرف پشت کرن نال نماز نہیں راندی اس طرح علی دل چنوے ایمان نہیں راندہ رسول فرمائے میرے بھرہ علی دی محبت جنت دی کنجی ہے جنت دی چابی یہ محبت ہے علی نبی فرمائے علی دبو اس دل چنرکی ایک بڑی لمبی حدیث ہے اس دا ترجمہ رسول فرمائے کوئی بندہ کلمہ پڑھ دو ہوئے نمازہ ساری ہیں ساری زندگی دی ہیں مکمل ہوئے انقضاء کوئی نو ہوئے شبہ دار ہوئے تحجد گزار ہوئے روزے سارے رکھ دو ہوئے جہاد کر دو ہوئے خدا دی راتے سونا لٹا ہوئے خدا دی راتے سونا لٹا ہوئے ہر سال پیدل حجتے جاندہ ہوئے آخری سال صفحہ دے مربع دے درمیان شہادت دی موت مر جائے زمزم نال غسل کر کے نقاپے دی قد نال دفنایا جاوے حسن نال نا دے کر او دے دل لے تھوڑا جیا بغض علی موجود ہے جنت دور دی کر لے او جنت دی خوشبوں بھی نہیں سکتے جنت بڑی دور دی کر لے اور جنت دی خوشبوں بھی محسوس نہیں کر سکتا چار سال نو مہینے تیرے پیر علی دی ظاہری خلافت ہے ظاہری شاہی جڑی علی کیتی ہے کتنی ہے چار سال نو مہینے پہلے ترے خلافہ نے دار الخلافہ مدینہ نرکھیا انہاں مدینہ جبے کے حکمرانی کیتے علی دار الخلافہ کوفے نمڑایا تشہر خدا اعلان کروایا ہے کوفے پہنچ کے کہ آج زہرین دی نماز مسجد کوفہ اچھ علی پڑھائے گا تشہر اعلان کرنا لائینا او کوئی دلوں محبت کردائی علی نال علی دے حق تو واقفائی کوئی اعلان کر کے آدھا ودہ کوفہ والے آج زہرین دی نماز حقیقی جانشین محمد شہباز کیا بات ہے؟ آج زہرین دی نماز حقیقی جانشین محمد مسجد کوفہ اچھ پڑھائے گا ایک دفعہ میں جملہ دورا دینا آج زہرین دی نماز کون؟ حقیقی جانشین محمد ایک سلوات تلاوت کروال محمد دی عظمت آو بھائی جناب بھائی یاسر رضا جنوی صاحب مالک سفر بے خطر فرمان عزت بخت تاثیر اچھ اضافہ ہوگا ہنگل کرا جڑاجے تک بھی نہیں بولیا حقیقی جانشین محمد حقیقی جانشین محمد آج زہرین دی نماز مسجد کوفہ اچھ پڑھائی سی ہون پہ تلکسی کتنے حاضر ہو اس آقیات توڑے چو کون خوش نصیبی جڑا نماز دے پچھو کھلو کے نماز پر سو کیا بات ہے بھائی مل گئے حضرین پچھو کھلو کے نماز دے نا علیہ کے قیرے اور پچھو可能 خوش نصیبی جانشین محمد اعلان ہو گیا لوگیوں کوفے آلیاں چون کچھ لوگاں علی دی زیارت کیتی ہو توجہ بھائی کچھ لوگاں صرف کس سے سنے آنا کہ مدینہ علی محمد کوئی بھرائے جملہ آگیا نے مدینہ علی محمد کوئی بھرائے نہ اس دا علی ابو طالب دا پتر خدا اور مصطفیٰ دے دشمنہ دا دشمنہ خدا دے دشمنہ دا بھی دشمنہ مصطفیٰ دے دشمنہ دا بھی دشمنہ لوگ دوڑے مسجد کوفہ لے پاسے بھی جا ملینہ جا گئے اور وکھو اپنے پیر علی دی سادگی حقے میں وقت ہوندے باوجود کوئی اعلان نہیں جو فلان بادشاہ آ رہے کوئی پروٹوکول نہیں کوئی رستے باندھ نہیں کروائے گئے داخل ہونے ہوئے یہاں نمازیوں دے کٹھے علی مسجد دے داخل ہوگئے کدائیں بیریئر نہیں لگے جو آج بادشاہ وقت آ رہے ہے علی مسجد داخل ہوگئے نمازیوں دے کٹھے ایک نمازی دے موڑے تھے یاسر بھائی علی حطرہ کے فرمایا بندہ خدا تھوڑا رستہ تے دے او دا جواب سن کے ٹھار جاسے او سا کہا جی میں بڑی اوکھی جاہ بنایئے سائی؟ دوے نمازی دے موڑے تھے حطرہ کے شیر خدا فرمایا بندہ خدا تھوڑا رستہ دے بڑی کمال گل کی تیو سا کہا جی میں بڑی دور ہوں آیا بڑی دیر دا کھلوتا تھے کسے دے انتظار اچھ کھلوتا بڑی دور ہوں آیاں بڑی دیر دا کھلوتا اور کسے دے انتظار اچھ علی فرمایا میں نہیں پوشدہ تو کتوں آیاں میں نہیں پوشدہ تو کتنی دیر دا کھلوتا ہے انتظار کہیں دے انتظار کہیں دے یو سا کہہ میں سنے محمد دبھران علی نماز پڑھے اسے میں علی نے لٹھو یا کوئی نہیں میں علی دی زیارت کرنی ہے نلے علی بچھے نماز پڑھنی ہے دوسرا عقلی ہو دے موڑے ترا کیا سمدہ بابا دے زیارت ہون کر لائے کہ نماز تاں پڑھے اسے جو علی راہ دے سیتاں طبیعت لگی ہے جناب دی نماز علی پیچھے تاں پڑھ سینج علی نے محراب مسجد تک جاون درستہ دے سینج اس راہ لنا اس نو سمجھ لگی اسا کہہ جی علی فرمائے جی اسا کہہ تسی علی ابن عبی طالب فرمائے آنا علی ابن عبی طالب میں وہ طالب دا پتر علی اسا کہہ اتنا بڑا امیر بغیر کسے اعلان دے بغیر کسے سیکیورٹی دے بغیر کسے پروٹوکول دے نمازیوں دے وچھ پھیر رہے ہیں کسے انہوں پتہ ہی نہیں جو حاکے میں وقت ہے عیدر اے قرار فرمائے ریچہ پھر میں دنیا دار امیر نہیں میں جیڑھا توڑھا سننننہ میں آرے میں اس میار دے جمعہ نا چانا میں دنیا دار امیر آجی صحب نہیں تو ساں کیسے امیر ہو علی فرمائے میں اتنا تو امیر آن جدو لفظ امیر کوئی نام جدو لفظ امیر یہ جی خلق نہ ہو یا علی ادھا تو امیر ہے فرمائے میرا ظرف پور باشے میں تو دنیا انطلاق دیتی ہے میں دنیا دار امیر نہیں جو میں لوگانو تکلیف دے میں جو بادشاہ آ رہے ہے رک جاؤ رستہ بند کر دے نماز دے بعد ایک جملہ مولا دے خطبہ دا پڑھنا جو کہ پیغام مجلس ہے ممبر دے بھئے کہ علی فرمائے کوفہ والے میں تو اڈے تے پابندیاں لامن نہیں آیا بڑی باریک بات ہے مولا امیر المومنین دی زبانی جو گا لکھ لنے دے بعد ادھے نالو ڈھیر لوگان دی زندگی تبدیل ہو گئی میں تو اڈے تے پابندیاں لامن نہیں آیا میں نہیں آکھنے آیا جو فلان کم کرو تو فلان نہ کرو میں اونا خلیفیاں جیسا نہیں میں محمد میری اچھا جملہ آ گیا میری زندگی نقل محمد نہیں اصل محمد ہے بیٹھو ٹھوڑ گئے ہو میری زندگی نقل محمد نہیں اصل محمد ہے ہونے ادھی سطر میں اردوج پڑھنی ہے چونکہ لوگ خطب دتاند ہے مولا فرمائے دیں جو تو دل ہے کرو مگر سوچ کے کرنا جو آج تمہارا گواہ ہے وہ محشر میں تمہارا جج بڑھ گے آئے گا علی فرمائے تو اچھائی کر رہے ہیں تاں بھی ایک گواہ موجود ہے تو پرائی کر رہے ہیں تاں بھی او گواہ موجود ہے اور او گواہ محشر جج بڑھ کے ترے سامنے آسو کہ جدو گواہ جج جووے وہ تریخ قدی نہیں پئی وہت فیصلہ ہندہ ہے وہت نیکی دا عجر لب دا ہے برائی دی سزا لب دی وہت دے لوگ علی دے ہتھ چمن دی کوشش کی کہہ رہ خدا ہتھ پچھا کر لے فرمائے ہتھ نہیں چمن ہے مولا بڑی خوشی ہو یہ توڑے ہتھ ویک کے جڑے خیبر فتح کرنا لے ہتھ سے جڑے فاتح بدرو ہنائنن جنہا اسلام انہوں ہر جنگج کامیابی دیوائی علی فرمائے کتنے خوش ہوئے ہو میرے ہتھ ویک کے مولا بڑوں فرمائے میں علی اکثر تنہائیت اپنے ہتھ ویک کے روندہ رانا اتنا ہی میں پڑھنا ہی جتنا پڑھ لے مہلی اکثر تنہائیت اپنے ہتھ ویک کے روندہ رانا نوکرہ پوچھے مولا تنہائیت ہتھ ویک کے رومن دی وجہ اچھے بھی رمضان ہے نا ایتریہ دینے نا لی دین 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 مولادوں میں ہتھر نے مدھا کیا دنے ہتھ مال ہن زہرہ وطوی زفنی اس وحث کرونا میرے ہتھ موجودا یہ کتنے طاقتور ہتھ ہیں مولا اسے ہتھ دی انگلی نال تا در خیبر سٹے آئے علی فرمایا ہے جنہ دس انگلی ہیں چونہ ایک انگلی نال میں در خیبر سٹے آئی ناہے دا دین دا موجود ہیں جنہ زہرہ مریدی رہی تو میں محمد دی دین اچھوڑا آئی نہیں سکے میرا دل بن گیا ہے میں دو جملے علیہ دی یتیمی دے چپڑا چونکہ ترہ دن ہو گئے پردے سے چلی دین 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 دی اید لٹ لے یہ کوفہ دو ہی دہاں دو میں لٹی ہیں گئی ہیں ایک ہیت بابا ماریا گیا دوسری ہیت مسلم شہید ہو گئے میں صدقے ہو جاواں کوفہ دی یتیما نبلا کے لی پچھے توڑا باپ کون ہے سیدہ دا میں روایت تو جملہ پہ پڑھ دا حضر مولا صلی یتیم ہے آلیہ دا باب آدھے خبردار میرے ہونیا یتیم کوئی نصدار ہے آئی دے بات توڑے کولو کوئی پچھے توڑا باپ کون ہے توڑا فخر نالا کو سارے باپ گناہ علیہ میرے وطن آلے وطنون دے اسے گلنو دے جڑا کسے دے یتیم بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے علیہ دی یتیم راضی ہوئے میں صدقے ہو جاواں تیرا پرسا تیرا گریہ قبول ہوئے خود بلوائیں آدھے کوفے علی خود بلوائیں خود بازار بھی کھائے اتنے لمبے مضمون دا تا وقت نہیں دو چار جملے پڑھنا خود دا سیا جو فلان قبیل دا محلہ ہے اے فلان قبیل دا محلہ ہے تے جدو عورتان دی اندر خواستان آئیا تے علیہ فرمایا ہیک ایک ہو کے جو اے میری دھییاں راش کا دی نہیں لٹھا ہیک ایک ہو کے جو اے میری دھییاں راش کا دی نہیں لٹھا اے جڑا ختم ہوگی نو کری اے جڑا چالی ہجری دا رمضان ہے اے علی دی زندگی دھیر سارے انقلاب لے کے آئے اس رمضان تو پہلے تک علی اپنی داڑی تے خضاب کر دیا اور اس رمضان دے قریب آکے امیر المومنین نے خضاب چھوڑ دیتا ساسا بن سوحان میں کچھ ہے مولا مولا سفیدی زیادہ آ دے گی خضاب دے تمام کرا علی فرمایا ہنہو خضاب نہیں کرنا جس درانگ لے بنے کیسے اکھانے اللہ اس دے زیادہ نہ دی آئے نکلے مولا کیسا خضاب کرنا ہے فرمایا میں نے حسن دا نانا خبر دے گیا اے جالی ہجری دے رمضان اے جڑی دے سر دے خون میں اس دن دے انتظار کر رہا ہوں جدو ایسا خضاب میری ریشتے لگے جڑا اللہ دی عدالت تک موجود رہے جڑا میں شرط تک تازہ رہے ستارہ رمضان دی رات ایک جملہ پڑھ کے اس دے بعد دو وینڈ کرنے آئی صاحب ستارہ رمضان دی رات کوفے دے رو سات عمران اکٹھا کر کے حیدر اقرار فرمائے کیا میرا توڑے دے کوئی حق ہے انہ کے مولا ساڑے نہ لزیادہ علی فرمائے کل رات ہک لازے واسطے توڑیاں دھییاں توڑیاں بیویاں توڑیاں بہنا میں علی دی حویلی چونجن میری دھییاں دے کھول مولا تعمیل ہو سی حیدر اقرار نے فرمایا فضا جی آقا فرمائے جس ویلے آونجن نکوفہ دیاں امیر زادیاں اس ویلے میرے گھر نو چراغنال روشن کر دے مرے تو میں جلدی جلدی دنال گزر دا پہنے جدو مولا امیر دا گھار مکمل چراغن دنال روشن دو ساری ہو گیا نا علی فرمایا ہونے جتھے روشنی دا مرکاز ہے نا اتھے میری زینب نلائی آو آتا ہے تو سینے تا نہیں آیا ہوندہ بڑا امیر ہے جتھے روشنی دا مرکاز ہے اتھے میری زینب نلائی آو بڑی او کھٹ رو دیگا یہ آو میرے علی دیدی بہے کہیے علی فرمایا میں جان دا تشرف پرے سے لے باپے دموں دوے پاس سی ہونے ایک لفہ سینس دو چادر ہٹا او میلے وکرنے گئے رکھن دا 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 روچادر ہٹیے دے ریوین کر کے دے پوفا دیا امیر دا دیا دورنا روے فرما روچادر دے بغیر میری زینب نلائی 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 مرحبا 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 بھلا ہوئے علی دی انہیہ تریحہ کبول فرما میں باسہ زیادہ رو موقعی میرے حصہ دی نوکری انہی رمضان دی رات انہی گزاری جمیں دامی دی رات حسین کربلاج گزاری چار حصہیں تقسیم کی تیس رات پہلا حصہ مسجد کوفج دوسرا قریبی صحابہ دے کٹھے نہیں پڑھ دا جو انہ حصہیں جو کے واقعات ہیں تیسرا حصہ عبادت خدا اچھا اچھو دے ایک جملہ پڑھتاں جدو تحجد تو فرصد ملی ہے نا جیڑا مولا دا گھر اج بھی موجود ہے اس دے سین اچھ کھلو کے علی عرش دروے کیا دے اللہ میری اندھییاں دی پارا تھے میری اندھییاں دی پارا تھے چوتھا حصہ رات دا اولاد دے کٹھے پترہ نو ملیا بطری جیانو ملیا تسارے نو ملن دے بعد آلی ادھے مسلک کو لائیا علی ادھن چونتری سال ہوگا بابا سکھ دا ودئی میرے نل بولے یا بی بی عدی بابا شرمان دی علی فرمائے میرے نل کلام نہ کر کلام الہی پڑھ کے سنا جو دو آلی نے قرآن پڑھے علی فرمائے بس کر میں نے پک لگ گیا ان خطبہ ہی پڑھ لیسے ہیں کیڑا بندہ ہاتھ بڑھ دی بیٹھے ہوتا تو سینے کئی نہیں آمنا ان خطبہ ہی پڑھ لیسے ہیں ان نروار بھی دے لیسے ہیں ان پیش گیاں بھی گزار ویسے ہیں بس پہلا قدم چاہیا مسجد علی فرمائے داما نے جے کہا ہاتھ تھایا امیر المومنین مڑ کے لٹھا تو غازی دی بہین بابا را دی خواب لٹھا ہے بابا خون دا دریہ آئے بابا بچ قرآن مدر دلتا ہے بابا محمد دی 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 دوں میں ہاتھ پاس ہے تو چمئے ہوئے بابا نبی دا ماما کھلو ہے بابا میرا دل بڑا اداس ہے علی فرمائے دے نگھبرا میری کامی عبیدہ سفر ہے آئے نگھبرا میری کامی عبیدہ سفر ہے گھر دیا پال دوبت خواب اپنیا چنجا علی دی اباد داما نے چپائیاں چہر خدا بڑی مشکل جدا کیتا گھر دے دروازے دی لہ دی کنڈی کوئی بیٹھے مجلس سننے نالا اباد ویچ کھلچ گئی یہ جیہ سترہ مندہ ہر جات نہیں پڑ سکتا اُتھا ہی پڑ سکتا ہے جیڑے لوگ فتر دی زندی جو نکل کے مسائب سنن دیا دیا تیسری رکاوٹ گھر دے ویچ موجود درخت جس پاس سے علی گزرندی کوشش کر دے اس لیے شاکھ آباد میں دیا یاظر بھائی بڑی مشکل دے نال حیدر اقرار ساریاں رکاوٹ ٹانبور کر کے جب دروازے جبہ رائنہ تو موڑ کے لٹھے پتر ستارہ نالن علی فرمائے حسن آئی تُسا میرے کٹھے مسجد نہیں آمنہ بابا کس ویلے آمنہ حالی صاحب نہیں یاد پچھلے پانچ دن اس جملے دیلدارہ کتنا گئی حقیقہ کس ویلے آمنہ علی فرمائے ننجل آرشتے کوئی اعلان ہو رہے اس ویلے مسجد آگنے ستے قاتل نو علی آپ جگایا سینے تلے زہر علی تلوار لے کے پہ سینے تلے علی فرمائے ننجل اٹھی تو اپنا کام کر میں اپنا فرض ادا کرا کم بے آئے بخلا کے عدی علی نو پتا ہے میرا اتھران دا ارادہ علی فرمائے صرف تیرے اس ارادے دا آج تو نہیں پتا میں اس دن تو پتا ہے جدو آج تو ترائے مہینے پہلے تو اس تلوار نو زہر لامنی شروع کی تھی ہے گلدستہ اعظام تے تیرے اول امام آیا ٹکو وینٹ کرنا ہے چار ہنجوں آ گئی ہیں دو ہو راجا میں ذریعہ نجات بن جاوے بانیان دا بھی میرا بھی تو سازہ دارا دا بھی اور مجلس دا صدقہ مالک بانیان دے مرغومین دے درجات بلند فرمائے گلدستہ اعظام تے علی آیا آج شہادت تترائے دن بعد تو میری زبانی علی دی غربت سنکے رو رہے ہیں تیر اب جانے انہی رمضان دی فجر علی دی ادھیاں باب دی زندگی دی آخری آزان کمیں سنیئے بھائی جان علی نے آزان دا پہلا قلمہ بلند کی تے اللہ اکبر تڑپی جنت اجبتوں جبریلہ دا تسبیح چھوڑا مرحبا 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 صرف جبریلہ لی زندہ داروں کو فدیاں اور باپڑے چھوٹیاں چھوٹیاں والا نجھے گایا ہے مہین کر کیا دیا نوٹھا علی دلے جان سیندہ ہے کائی لوٹ پھائے بھی گے والا نجھے جلگ دے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کرا میداریں قربان کر دیں وہاں لدانو پتر حق میں انواد نشاء خیر ہوئے آج کو پہلے بابا ازان دے دا علیکہ رنہ تک دلا جہ دیت یہ ہائے نے نکلی تھی یا مسلح تے حق میں دے گا لے جمعین جبائیاں انہیں قرصوں پہ یادیے راتی خواب بھی جا دے مہین کچھا ہے اگری کانہ کابے دے سارتے ماتاں اور دھائی گریے پہ اڈھل رہے سایا مرحبا مرحبا میرا باہر و مولا اکڑے دا دے دے جس پنی ساتھ دا فرسا خبور فرما روڑوالے لے 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 لہو ہو بھی میرے حصے دینا اکڑی جیدی نگاؤ میرے آبے پاسے مقبئی علی دی لدگی دی آخری لہال زکر دی قصہ میں علی مسلح تے آیا ہے تک بیرہ تو لہران بلان کیتا ہے اے ظالم تے بچہ مسجد سنور دے لان آیا ہے مرحبا مرحبا اے ظاہر دی بھلیوی کلوار کٹھیے علی پہلا سجدہ کر کے سارپیاں چائے لہا ظالم دوہت خالا لگرہ بماری ہے تائیدن میں پیادہ لگے زراب سلامت ہے آئیو ناصر قرآن آئیو نویبا ہے مرحبا 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 لوگوں مونا دا امیر مارے آگیا ہے وطنہ لے ایک نہیں زینب دے ستارہ موجود آئے نہ حسن دھر گئی ہے نہ حسین دھر گئی ہے جعالی بھلا کیا دیل جلدی اللہ گذرہ بھگئی ہے میرے باپِ خواہ میرے پردے آدھا ایک منزل ودہا نا ایک منزل ودہا گریہ دی میں ایک منزل ودہا بھرام دے رہا میرے مہمان جتنے بھی منزل رہے چھے رو مڑوا دے ادھردارو کلے حسن نہیں باپِ دیگال یاد آگئی نا جو تو کوئی اعلان ہوئے کلے نہیں سیزادہ ستارہ پکر حلید دوڑے حسن آدھے مستید دروازے جو سارے آدم پہلے میں داخل ہویا سہرہ آدھا پکرہ میں حیرانہ جلے میرا پھول پہنچے آئے پیو داخل سارے غازی دی جھو لیچے اللہ جب میں سہرہ آدھا ہرماتا پھول لین عبد واد پھائے پھلائے علیہ دے غازی میری فکار نا کر میں زرادہ لگ گئیے اعلان میری آدھیاں سوئی آئے جلدی جا میرے گھار دا دروازہ باندھ کر دے خازیاں دیکھو کر میں رو گیا دائمت زینب باہر اللہ 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 اللہ